وقت بڑی تیزی سے نکل لہا ہے لیکن یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں جہاں ایک دن میں پوری کائنات کا مقدر لکھا گیا جو کام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے نہیں ہو پایا وہ ایک دن میں امام حسین نے یہاں کیا ہے دنیا کی ہر لڑائی کسی مذہب سے ہوتی ہے کسی قوم سے ہوتی ہے لیکن امام حسین کے لڑائی کسی یہودی سے نہیں کسی عیسائی سے نہیں کسی ہندو سے نہیں بلکہ امام نے فرمایا تھا اس کا مطلب امام حسین کا دشمن نہ کوئی ہندو ہو سکتا ہے نہ کوئی عیسائی ہو سکتا ہے نہ کوئی سکھ ہو سکتا ہے وہی حسین کا دشمن ہو سکتا ہے جو حسین کے نانا کا دشمن ہو سکتا ہے آئیے میں چار مصروں کے ساتھ چونکہ وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ بھی ہمارے نوہ خان جناب رضا حیدر صاحب موجود ہیں جناب عشقہ لوری صاحب ادھر موجود ہیں میں گزارش کر رہا ہوں چار مصروں کے ساتھ اگلے شاعر سے آئیے ایک چار مصرے ہمارے ہاں کا ہندو شاعر رام دیو یادو کہتا ہے کربلا ہو کے جو بھارت سے ہوا آتی ہے بھارت والوں کے ساتھ پاکستان والے بھی بول دیں اس لیے کہ حسین نے اس وقت بھارت جانے کی تمنہ کی تھی جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا کربلا ہو کے جو بھارت سے ہوا آتی ہے کسی مسلوم مسافر کی صدا آتی ہے کربلا ہو کے جو بھارت سے ہوا آتی ہے کسی مظلوم مسافر کی صدا آتی ہے اتنا چومہ ہے درِ حضرتِ عباسِ جری اتنا چومہ ہندو شاعر کہتا ہے رام دےو یاداؤ اتنا چومہ ہے درِ حضرتِ عباسِ جری بات کرتا ہوں تو خوشبو وفا آتی ہے اتنا چومہ ہے درِ حضرتِ عباسِ جری بات کرتا ہوں تو خوشبو وفا آتی ہے آئیے قبلہ و کعبہ مولانا ندیم ازغر صاحب کو آواز دوں گا پرائے دیس میں بھی اپنی سی خود ہونڈ لیتے ہیں پرائے دیس میں بھی اپنی سی خود ہونڈ لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں ندیم ازغر صاحب کے بعد جناب سحیل شاہ اور سحیل شاہ صاحب کے بعد ہمارے مقت ہیں محفل کے طور پر جنابی ڈاکٹر نایاب اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے حضرات مطلع حضر خدمت ہے میں چاہتا ہوں کہ شاہ زمان کا ذکر کروں میں چاہتا ہوں کہ شاہ زمان کا ذکر کروں زمین پہ بیٹھوں مگر آسمان کا ذکر کروں میں چاہتا ہوں کہ شاہ زمان کا ذکر کروں زمین پہ بیٹھوں مگر آسمان کا ذکر کروں تو دعائیں دیتے ہیں مجھ کو آزان کے فقرے شیر ملعظہ فرمائے حضرات دعائیں دیتے ہیں مجھ کو آزان کے فقرے اگر حسین کے کریل جوان کا ذکر کروں دعائیں دیتے ہیں مجھ کو آزان کے فقرے دعائیں دیتے ہیں مجھ کو آزان کے فقرے اگر حسین کے کریل جوان کا ذکر کروں تو زمانے بھر کی زبانوں کے لفظ کم پڑ جائیں شیر دیکھیں حضرات زمانے بھر کی زبانوں کے لفظ کم پڑ جائیں اگر رباب تیرے بے زبان کا ذکر کروں زمانے بھر کی زبانوں کے لفظ کم پڑ جائیں اگر رباب تیرے بے زبان کا ذکر کروں حضرات وقت بلکل نہیں ہے لہذا ایک میں چونکہ موضوعی شاعری کا عادی ہوں لہذا میں نے بقی کی سرزمین خود بقی کی زبان سے ملاحظہ فرما لیں میں بقیہ کی زمین ہوں ملاحظہ فرما لیں میں بقیہ کی زمین ہوں میں بقیہ کی زمین کون سمجھے گا زمانے میں حقیقت کو میری کون سمجھے گا زمانے میں حقیقت کو میری لوگ پہچان لیں اس طرح فضیلت کو میری آئے پیغمبر اسلام زیارت کو میری لوگ پہچان لیں اس طرح فضیلت کو میری آئے پیغمبر اسلام زیارت کو میری بیعت دیکھیں گے آئے پیغمبر اسلام زیارت کو میری تو میں بھی تو معتقدے صاحبِ لولاک میں ہیں ارے کئی اصحاب پیمبر کے میری خاک میں ہیں میں بقیہ کی زمین ہوں میں بقیہ کی زمین تو میرے جیسی کوئی تقدیر میرے جیسی کوئی دنیا میں زمین دیکھلا ہو حضرت بہت سخت چائلنجہ میں کربلا میں بیٹھ کے یہ مصرے پڑھا ہوں مگر میں آپ کے سامنے دلیل دوں گا کہ میرے جیسی کوئی دنیا میں زمین دیکھلا ہو ہو اگر کوئی چمن اتنا حسین دیکھلا ہو دلیل دیکھیں ہو اگر کوئی چمن اتنا حسین دیکھلا ہو ارے پانچ معصوموں کی قبریں ہو کہیں دیکھلا ہو ہو چمن کوئی اگر اتنا حسین دیکھ لاؤ پانچ معصوموں کی قبریں ہو کہیں دیکھ لاؤ تو میرے جیسی ارے کوئی تقدیر کہاں سے لائے میرے جیسی کوئی تقدیر کہاں سے لائے ارے لہدے مادر شبیر کہاں سے میں بقیہ کی زمین ہوں میں بقیہ کی زمین میرے جیسی کوئی تقدیر کہاں سے لائے لہدے مادر شبیر کہاں سے لائے اسمتی پھول جہاں ہیں وہ حسی گلشن ہوں بوئے تطھیر بسی جس میں ہے وہ دامن ہوں ارے فاطمہ زہرہ کا میں ہی عبدی مسکن ہوں فاطمہ زہرہ کا میں ہی عبدی دیکھیں گا فاطمہ زہرہ کا میں ہی عبدی مسکن ہوں ارے کربلا جاتے ہیں سب جس کی زیارت کے لیے وہ حسین آتے ہیں خود میری زیارت میرے جیسی کوئی تقدیر کہاں سے وقت نے یہ ماں کیا میرے جیسی میرے جیسی کوئی تقدیر کہاں سے لائے لہد مادر شبیر کہاں سے لائے اسمتی پھول جہاں ہیں وہ حسی گلشن ہوں بوئے تطھیر بسی جس میں ہے وہ دامن ہوں فاطمہ زہرہ کا میں ہی عبدی مسکن ہوں تو کربلا جاتے ہیں سب جس کی انایت کے لیے وہ حسین آتے ہیں خود میری زیارت کے لیے میں بقیہ کی زمین ہوں میں بقیہ کی زمین چار اماموں کے ہیں اجسام میری گودی میں چار اماموں کے ہیں اجسام میری گودی میں ہم زبان رہتا ہے قرآن میری خاموشی میں کہ ہم زبان رہتا ہے قرآن میری خاموشی میں تو ایسے نایاب نگینے ہیں میری گیتی میں ایسے نایاب نگینے ہیں میری گیتی میں کہ میری توقیر کا چرچہ فلک پیر پہ ہے ارے رشت کعبے کی زمین کو میری تقدیر پہ ہے کس نے پایا وہ شرف حق نے جو بخشا مجھ کو کس نے پایا وہ شرف حق نے جو بخشا مجھ کو رشق سے تکتا ہے بس گمبد خزرا مجھ کو کس نے پایا وہ شرف حق نے جو بخشا مجھ کو دیکھتا رہتا ہے بس گمبد خزرا مجھ کو تو کچھ تو میں ہوں جو ملی فاطمہ زہرہ مجھ کو تو جب سے رکھی گئی کوسر کی امانت میرے پاس بیٹھا رہتا ہے ہر ایک ساہبِ اسمت میرے پاس میں بقیہ کی زمین ہوں میں بقیہ کی زمین حضرت اس بند پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ ماں کے قدموں میں رشق نے کس نے پایا وہ شرف حق نے جو بخشا مجھ کو دیکھتا رہتا ہے بس گمبد خزرا مجھ کو کچھ تو میں ہوں جو ملی فاطمہ زہرہ مجھ کو جب سے رکھی گئی کوسر کی امانت میرے پاس دیکھتا رہتا بیٹھا رہتا ہے ہر ایک ساہبِ اسمت میرے پاس تو ماں کے قدموں میں اگر خلد کی دولت ٹھہری ماں کے قدموں میں اگر خلد کی دولت ٹھہری ماں جہاں ہو وہی انسان کی جنت ٹھہری میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں ملائضہ فرمالے ماں کے قدموں میں اگر خلد کی دولت ٹھہری ماں جہاں ہو وہی انسان کی جنت ٹھہری تو میرے ہی حق میں فقط پھر یہ فضیلت ٹھہری میرے ہی بیٹھ دیکھیں گے نہ آپ بھائی دیکھیں میرے ہی حق میں سوہل بھائی ملائضہ فرمائے میرے ہی حق میں فقط پھر یہ فضیلت ٹھہری کہ مادرِ حیدرِ کرار کی طربت میں ہوں یعنی جبریل کے استاد کی جنت میں مادرِ حیدرِ کرار کی طربت میں ہوں یعنی جبریل کے استاد کی جنت میں ہوں مادرِ حیدر کرار کی طربت میں ہوں یعنی جبریل کے استاد کی جنت میں ہوں یعنی جبریل کے استاد کی جنت میں ہوں سرکار وفا آپ کی خدمت میں یہ بیت یہ بند پیش کر رہا ہوں آپ حضرات بھی ملائدہ فرمائیں کہ یہ بھی پہلو بڑا حساس ہے سینے میں میرے یہ بھی پہلو بڑا حساس ہے سینے میں میرے اس فضیلت کا بھی احساس ہے سینے میں میرے یہ بھی پہلو بڑا حساس ہے سینے میں میرے اس فضیلت کا بھی احساس ہے سینے میں میرے ارے تربتِ مادرِ عباس ہے سینے میں میرے اس فضیلت کا بھی احساس ہے سینے میں میرے تربتِ مادرِ عباس ہے سینے میں میرے تو سرزمین یہ بھی تو ابباس کی املاک میں ہے ارے جس نے ابباس کو پالا وہ میری خاک میں ہے سرزمین یہ بھی تو ابباس کی املاک میں ہے جس نے ابباس کو پالا وہ میری خاک میں ہے جس نے ابباس کو پالا وہ میری خاک میں ہے تو سرزمین میری ہے دراصل شہیدوں کی امین مجھ سے اس واسطے کرتے ہیں حسد اہلے کی میری آغوش میں سوئے ہیں کئی واری سے دین میری آغوش میں سوئے ہیں کئی واری سے دین مخزن دین و شریعت ہے میرے سینے میں پانچ معصوموں کی